اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم گجرات کی سرزمین پر ہے بھرچ میں اس علاقے کا نام ہے محمد پورا یہاں پہ الحمدللہ ایک درگاہ کی ہم زیارت کرنے آئے ہیں ہم آپ کو اس کا نظارہ دکھاتے ہیں چلیں یہاں دو مزارت ہیں یہاں پہ ظاہرین آتے ہیں بہت سے مرادے لے کر اور یہاں پہ الحمدللہ سرکار کے کرم سے جو لقابل نہیں سکتا جو بچہ بول نہیں سکتا جو جس کو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے کچھ پرابلم ہوتی ہے تو وہ ساری تکلیف احل ہو جاتی ہے یہاں پہ بہت ساری مزارات بھی ہے کافی اچھائی پر ہے درگا یہاں ہم آئے ہیں ارمان چشتی اور ہمارے ایک اور بھائی محمود زکادری صاحب کے ساتھ میں کونس جو بہت ساری مزار پی اور گیز کونس اور کونس بہت ساری موسیقی موسیقی درگاہ کی پیچھے طرف یہ منظر ہے کافی اچھائی پر درگاہ ہے موشاہ دنساری صاحب اب وہ یہاں پہ غیر مسلم بھی کافی تعداد میں ہے تو ہو سکتا ہو وہ لوگ بجھا رہے ہو اب اس کی بارے میں ہمیں علم نہیں ہے موسیقی 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 نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی اس کے پیچھے بھی آپ کو کچھ مزارت دکھ رہی ہوگی اس وقت ان چلا جانے ہی کوشش کریں گے انترکہ کے اندر کا منظر دکھاتے ہیں موسیقی بولنا ہے نی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھروس کی سرزمین سے بول رہا ہوں شرکار ننے میاں نادان کے آستانے سے جو ہمارے دادا جان ہوتے ہیں گیار بھی پیڑی اللہ کا کرم ہے بجروں کو کے نگاہ کرم سے ان کے وہاں ان کی دعاوں سے ان کی فیض بہت ملتا ہے تمام کو آج کل پوری دنیا میں ان کا چرچہ چل رہا ہے یہاں بہت بڑے والی ہے جس نے آپ نے مردوں کو زندہ کیا ہے مردوں کو زندہ کیا ہے اور آپ بڑی کرامت والے والی ہے آپ جس نے پتھر پر آپ حج پڑھنے گئے ہیں وہ پتھر بھی یہاں پہ موجود ہے ہمارے دادا جان یہاں پتھر بھی ہے اور ان کے دادا پورا کٹو بھی یہاں پہ ہے ان کے والی صاحب بھی یہاں ہے ننیمیا شرکار کے ان کے دادا اببا بھی ہے ان کے پر دادا بھی ہے آپ بھی ان کے آل سے ہاں ہم ان کے آل سے ہے اور ان کے دو بھائی ہے وہ بھی ان کے یہاں پہ سب مزار ہیں ان کے اور اللہ کے کرم سے کرم سے تمام ولی ہے یہاں یہاں سات نسل ایک سات چلتی ہے ایک ولی پیدا ہوتا ہے ان کے خاندال میں اگر سات نسل ایک سات چل گئی سید سید تو ایک والی پیدا ہوتا ہے اور ان کی ابھی بھی کرامتیں چالو ہے کہ جو بچہ اگر نہ بولتا ہو جبان میں لڑکھڑات ہو کھینچاتا ہو توترہ پن ہو کوئی بھی وہ لکنت ہو تو انشاءاللہ آج بجرگانے دین کا یہ چالو ہے کرامت ہے کہ بچہ فیض چالو ہے اور کرامت چالو ہے کہ بچہ کوپٹ کی طرح بولتا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ شکر لے کے آنا پڑتا ہے جو اچھوٹی سکر ہے دکان سے دو پانچو گرام اور پانی کا بوٹل لے کے یہاں پہ آنا پڑتا ہے وہ پڑھانا پڑتی ہے اور سرکار کو عرضی رکھتا پڑتی ہے سوپنا پڑتا ہے یہ کام اپنا نہیں ہے یہ زبان دینا دنیا کے لیے ناممکن ہے ڈاکٹروں کے لیے بھی ناممکن ہے لیکن اللہ کے ولی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے یہاں سب کچھ ہو جاتا ہے جو بھی مرادیں لے کے آتا ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے کہ انسل والے آدمی بھی شہی ہو جاتے ہیں لکھے والے سلے صحیح ہو جاتے ہیں کہ جس نے زندہ مرد کو زندہ کیا ہے اس کے لیے یہ چیزیں نورمل ہیں اللہ کے اکرم سے سب ان کی دعاوں سے سب کچھ ہو جاتا ہے آپ کے دادا اببہ کی کرامت ہے جس پہ آپ نے پتھر پہ سننا پیدا کیا ہے وہ پتھر کہا ہے وہ دعا اببہ ان کی کرامت ہے اور یہ آپ کے شرکر کے دعا اببہ کی کرامت ہے جس نے آپ نے سننے سے یہ آپ کے دعا اببہ کی کرامت ہے دیکھو یہاں پہلا کچھ چمکتا ہے جی جی ہاں دیکھتا ہے یہ دیکھو سبحان اللہ یہ آپ کے دعا اببہ ایسا تھا سب جگہ لیکن شرارتی ہوتر گئے سب جگہ یہاں بھی تھا یہ کسی کی شرارت یہ دیکھو یہاں پانی گیرا ہوا ہے تو یہاں بھی چمک دیکھتی ہو گیا جہاں جہاں چھاٹی گیری ہے وہاں چمک دیکھتی ہے یہ اب ان کے دعا اببہ کی کرامت یعنی سب کرامت والے ولی ہیں ولیوں کی کرامتوں سے تو اسلام اپنے تک آیا ہے کربلا والوں نے بچا لیا اسلام کو اور ولیوں کے ذریعے اپنے تک اسلام آ گیا بروبت تو اب اس کو اللہ تعالیٰ جیسی چیزوں کو اتاک آیا کہامت تک روسن کرنے والا دوسمنوں نے جتنی بھی ساجیز کی ہے اس کے پیچھے لیکن یہ ختم ہونے والی نہیں ہے اور بجرگانے دین کے ستکے میں سب کچھ چڑ رہا ہے اور چلتا رہے کرتا گیا بس 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 یہ ان کے دادا بکر کرامت آپ شرکار جب یہ کاشی متورہ کا گروہ کا چیلہ تھا یہ کاشی متورہ کا گروہ کا چیلہ آسمان پہ پانی لینے جا رہا تھا تو وہاں سے آپ میفیل میں بیٹھے ہوئے تھے دادا اببہ اور ان کے مورید تو کسی کی نظر اوپر گیری تو آپ نے کسی نے فرمایا کہ سرکار یہ آسمان پہ آدمین اڑ رہا ہے تو آپ نے نظر کی تو آپ نے دیکھا کہ واقعے میں تو آپ نے روحانی طاقت سے اس کو نیچے بلایا اور پوچھا گیا کہ بھائی آپ کہاں جاتے ہو کہاں سے آتے ہو اور کس بنا پر اوپر اڑ رہا ہے آسمان پہ کونسی ایسی طاقت ہے تو آپ نے اس نے فرمایا گروہ کے چھے لے یہ گروہ کے چھے لے کی طاقتیاں تو بتایا کہ میں کاسی مطورہ سے آتا ہوں اور میرا گروہ کاسی مطورہ رہتا ہے وہاں سے میں نربدا کا پانی لینے آنا جانا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ طاقت کیسی ہے تو آسمان پہ اڑتا ہے تو آپ اس نے بتایا کہ میرے گروہ نے سوکٹا دیا ہے موں میں رکھتا ہوں تو اڑنے لگتا ہوں تو کہا کہ بتاؤ کہاں ہے وہ چیت تو اس نے لے کے سرکار کو دیا تو آپ نے لے کے اس کو گرا دیا نیچے فیک دیا اسے اٹھا کے اب وہ رونے لگا گڑ گڑھانے لگا آجی جی کرنے لگا کہ سرکار آپ نے میری طاقت کو چھن لیا اب میں میرے گروہ کے پاس کیسے جاؤں گا جو کہ پہلے نو سو سال پرانی بات ہے گاڑی گھوڑا کوئی کا ویوار نہیں تھا پہلے کہ گروہ سن سادو بھی بہت پہنچے ہوئے تھے جانکار تھے تو اس نے کہا کہ اب میرے کیوں آپ نے یہ چیز لے لی ہے اب میرے گروہ کے پاس کیسے جاؤں گا تو آپ نے فرمایا آجی جی کرنے لگا رونے لگا کہ سرکار اب میں کیسے جاؤں گا تو آپ نے آنکھیں بند کر دی پانچ میلٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے کھول کے کہا کہ جاؤ تمہاری جو چیز ہے وہ واپس پیچھے سے لے لو اب جب وہاں گیا تو پورا دھیر ہجاروں کی لاکھوں کی تابت میں اس کا دھیر تھا وہ ایک چیز کا پورا دھیر تھا اس نے کہا دیکھ کے کہ سرکار وہاں تو پورا دھیر ہے اس میں میرا کون سا میرے گروہ کا تو آپ نے فرمایا ان کے دعلابہ کی کرامت ہے کمالو دن کزنوی کی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کوئی بھی اٹھا کے لے لو تو آپ اس نے اٹھایا گروہ کے چیلے نے اور لیا اور موں میں لگا اڑھنے لگا اپنے گروہ کو جا کے سب حقیقت بتائی مازرہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تو وہ بھی جان کر تھے جاننے والے تھے کہ یہ اہرے گہرے کا کام نہیں یہ کوئی کامل بجرگ کا کام ہے تو انہوں نے لے کے گروہ نے کیمیے کی سی سی بھیجی یعنی توفے میں کیمیہ اسے کہتے ہیں کہ جو دوہے پہ ڈال دو تو سننا بن جائے آجھا وہ کہتے ہیں تو اس نے توفے میں بھیجے کہ جاؤ ہمارے چیلے کو بولا کہ جاؤ تم باوہ کے پاس تو یہ توفہ پیش کرنا میرے طرف سے اور دعا سلام بولنا آیا آپ محفیل بیٹھے ہوئی تھی اللہ رسول کی بات چل رہی تھی آپ کے دست مبارک میں پانی کا گلاس تھا وہ خدمت میں پیش ہوا گروہ کا چیلہ اور آپ نے دعا سلام کر کے کہا کہ لو سر کا یہ میرے گروہ نے آپ کو توفہ دیا ایک کیمیہ ہے آپ کوئی بھی لوہے پہ ڈالیں گے تو سننا بن جائے گا تو آپ نے فوراں موہ میں لگایا گلاس اور پانی لیا اور کلی کر دی اور سننا بنا دیا اس کو کہا کہ یہ دولت کی ہمیں ضرور نہیں ہے یہ دولت ہمارے قدموں میں چاہے تو لحاب سے بھی بنا سکتے اور پانی سے بھی بنا سکتے آپ کے گروہ کو سلام بولنا ہمارے طرف سے اور بولنا کہ یہ چیز واپس باوہ کو ضرور نہیں ہے جب جا کے اس نے گروہ کے چیلے نے دیکھا کہ آرہ مجرک تو لوحاب سے سننا بناتے اور پانی سے ہمارے گروہ تو لوحاب سے کیمیے سے بناتے پھر ان کو واپس دیا پھر آپ دونوں وہاں گئے گروہ کا چیلہ وہاں گیا آپ کو سب حقیقت بتائی یعنی جو گروہ نے گروہ کو بتائی چیلے نے کہ وہاں وہاں ایسا ہوا تو گروہ اور چیلہ دونوں یہاں آئے اور اس وقت یہ جو مجار ہے آپ کے استاد کا ہے یہ جو پہلا اور اس کے پیچھے ہے جو کاسی مطورہ سے گروہ ایمان لائے تھے اور چیلے کو یہ گیٹ ہے اب پہ اس کے بگل میں دفن کیا یہ گیٹ ہے یہ بڑی گیٹ جار دیکھتا ہے وہاں دفن کیا چیلے کو وہاں دفن کیا تھا اور ایمان لائے اور چونتری سال پک ان کی خدمت میں رہے سبحان اللہ کیانے بجروقوں کی کرامتوں سے اچھا حضرت آپ کے بارے میں کچھ تعریف کروائیے اور ارس کے بارے میں بتائیے ارس یہاں اپنا تیویس سوال کو آتا ہے عشاء کی نماز کے بعد تیویس میں چاند ننیمیا شرکار کا ارس آتا ہے اور چویس میں چاند سندل تیویس میں چاند عشاء کی نماز کے بعد اور چویس میں چاند ارس ہوتا ہے اس میں نیاج پکائی جاتی ہے ریکروشن کرا جاتا ہے خرچہ کرا جاتا ہے یہ سب ہوتا ہے پبلگ آتی ہے ماشاءاللہ بہت فیض ملتا ہے لوگوں کو بہت پبلگ آتی ہے سندل کے لیے اور آپ کا نام حضرت میرا نام شید گلام رسول ننیمیا والے ان کے خانداز اس طرف کچھ مزارت وہ دیکھ رہے ہیں وہ لوٹیا بورے آتے نا وہ بہت ساری مزارت وہ سیاہ بورے نہیں آتے اور آپ کے ایک کرامت یہ بتا دوں جو آپ پتھر پہ ہاتھ پڑھنے گئے تھے بتا دوں